موسیقی موسیقی تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا گا اللہ تعالیٰ اس چیز سے آر اور شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مکھی کی مثال دے یا مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی ہے کاخر یہی کہتے تھے کہ اللہ تو بہت پڑا لکھا ہے یہ چھوڑی چھوڑی کہتا ہے کہیں کہتے ہیں انکبوت کہ مکڑی کا جالا ہے کافروں کا ایمان کہیں پہ کہتا ہے ان کے بت اور ان کے ماننے والے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا یور اللہ اتنا وڈا ہے مکھی مکڑی اس طرح کی مثالیں گو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ہم کسی کو بات سمجھیں میرے بھائی میرے آرڈینس صرف انجینئر ڈاکٹرز نہیں ہیں مجھے اپنی انجینئر کی ڈگری کی ویریفکیشن آپ لوگوں سے نہیں چاہیے میں آنرز کے ساتھ ٹاپرز میں سے شامل میں اپنی انجینئر کے ٹاپرز میں سے ہوں الحمدللہ میں نے آنرز کے ساتھ ڈگری کیا آنرز اس کی ہوتی ہے جس کی پورے پانچ سال کے اندر کوئی سپلین آئی ہو اور اس کی ایٹی پرسنٹ سے اباؤگ پرسنٹیج رہی ہو اس کو آنرز کی ڈگری ملتی ہے اور میں ٹاپ ٹین پوزیشن آلڈر میں تھا الحمدللہ تو میرے بھائی مجھے اس کی لئے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی ڈگری کی سے سیٹیفئی کروں جس طرح اللہ تعالی کو کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی مکھی اور مچھر کی مثال دیتے ہوئے ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک پڑھا لکھا بندہ بعض کاتھ کچھ چیزیں پنجابی میں ہی سمجھانی پڑ جاتی ہیں مثلا آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں دل بھائی مانتے اجتاں ٹیر یعنی کسی کا دل بھائی مانی پہ اترا ہو وہ جھوٹے excuses گڑے گا اب یہ پنجابی میں ہی محورہ بولا جا سکتا ہے اسی طریقے سے آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں یعنی آٹا گندے میں آپ کو ہلنا تو پڑے گا تو جب آپ بسلا جزید ڈسکس کریں گے تو حضرت مابید لوڈ ڈسکس ہوں گے وہ مجبوری ہو جائے گی ہماری کہ ہم وہ ڈسکس کریں تو وہ ہلنا مجبوری ہو جائے گا تو وہ الفاظ کے چناؤں باقی یہ جو ٹنی ہے یہ ٹنی کا لفظ میں نے ایک ٹرم فکی سے شروع کرتا ہوں فکی کون سا ہے ولگر لفظ ہے آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں گولڈے کی فکی مشہور ہے فکی کوئی ولگر لفظ نہیں ہے فکی پنجابی میں جب کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو چورن یا اس طرح کی چیز استعمال کرتے ہیں وہ ایک چھٹکی لیتے ہیں اس کو فکی کہا جاتا ہے تو میں نے اس کو الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے پنجابی میننسکری ٹرانسلیشن میری ذرا آپ کو پتا ہے میرے ساتھی بھی جانتے ہیں میری انتہائی جو لی طبیعت ہے یعنی میرا جو سینس آف ہیومر ہے بہت زیادہ ہے اس لیے میری زمان اتنی لمبی ہے کہ سینس آف ہیومر کی وجہ سے یعنی میں کسی اگر وہ اس فیلڈ میں ہوتا تو بہت آگے جاتا تو اس وجہ سے میں جو انہوں وہ یہ الفاظ اسمال فکی بلکل محظم لفظ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو بات کرتے ہیں اس کو ہماری بات سے تکلیف ہو جاتی ہے جب آپ کوئی ایسی چیز کھائیں کہ آپ کے پیٹے میں درد شروع ہو جائے تو آپ پھر فکی لیتے ہیں کہ تاکہ وہ عظم ہو جائے آپ چیز کھائی بھی آپ الٹی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یہ کھانا تو تھا اس طرح میں نے علمی دلیل تو دینی تھی وہ میں نے دے دی آپ کو بھی عظم کرنی پڑے گی آپ نے لے بھی لیا لیکن دل نہیں مان رہا تاکہ بات ہو قرآن دی اس کی ہے میں انکار بھی نہیں کر سکتا مانو کہ ایسے میرے بزرگ ہیں پھر تھوڑا ہچورن اور فکی بھی دے دے تو ان کے عظمان دے رکھو تاکہ تم تھوڑا ڈھکار آئے گا پھر عظم ہو جائے گا اور وہ الزامی جواب ہوتا ہے کسی نے چشتی رسول اللہ پڑھویا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے وہ کہتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے اس کو کہتے ہیں دیکھو عظمان رسول اللہ کو تم نے غلط کہا تھا ایک دوسرے کے والے ان کو دیتے ہیں تنی لفظ جو ہے تن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو بندہ نشے کی حالت میں ہو ہم پجابی میں سے کہتا ہے تن ہو گیا تو میں اسی پوری ایک سننیشن کرتا ہوں سنی وہ ہے جو کتاب و سنت کو مان کے چلتا ہے اور تنی وہ ہے جو سن سنا کے سن ہو جاتا ہے جس کا دماغ سن ہو جائے بغیر دلائل کے گویا کے وہ تن ہوا گا ہے کسی جن نے مس کر کے ان کو پاگل کر دیا ہو اس قسم کی مثال ہے تو قرآن پاک میں بھی آتی ہے سمجھانے کے لئے تو ہم اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب گویا کے بلکل نشے کی حالت میں ہے اور مطلب تن ہو گئے ہوئے ہیں اور علمی طور پر تن کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ کوئی فیزیکل ہوا ہے تو یہ ٹرمز تو ڈیوائز کی ہیں آمزہ بریلوی صاحب نے پتہ ہے کیا کہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں میں تو آپ کو ان کی والد ہوں گا شاہ اسماعیل دیلوی کے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا لیلہ نجد انہوں نے کہا محمد نظر باب صاحب کو کہ اس نے کتابوں توحید لکھی تھی اس سے متاثر ہوا اسماعیل دیلوی اس کے تو سارے بزرع صوفی تھے وہ شہید لیلہ نجد تھا وہ کہتے ہیں میں اس کو شہید نہیں مانتا یہ نجد تو یہ اس قسم کے الفاظ دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرص ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یہ شہید لکھا ہے انہوں نے عمضہ بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کہا دیو کہتے ہیں جن کو دیوبندیوں کہا کہ جن جن ہے شیطان یعنی دیوبند بند کہتے ہیں گروہ کو وہ کہتے ہیں یہ شیطانی گروہ ہے ایسا دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں دیوبند کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو بھی قید کر لیتے ہیں وہ اس کی کو تعبیر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں المحنن المفند نے لکھا ہے عمضہ بریلوی اس کے فالور شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا عمضہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے فرقہ وعبیہ شیطانیہ وعبیہ شیطانیہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اس سارے الفاظ تو یہ بھی استعمال کرتے ہیں اچھا دوسرے وہ آپ نے ایک دو اور لمس بھی بولے ٹنی کے بعد کون ساتھا ہے ٹنی لاشے ٹانگ ایک بڑے بڑے لاشے خادم حسین رزوی صاحب نے یہ بات کی ہے رضا بھی میں وہ صحیح پرامنوسیشن کروں انہوں نے کہا کہ گستاخر رسول کی ایک ہی صدا ایک ہی صدا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اور ان کی لاشے قرآن میں آیا ہے کہ جو فساد فی الارد کرے یہ اس قابل ہے ان کو سولی دی جائے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں یہ قتل مرتد کی صدا بخاری مسلم میں آئی ہے کہ آپ صاحب نے ہاتھ پاؤں تک کٹوائے مرتدین کے جنہوں نے حضور کے چرواہے کے ساتھ اس طرح کیا تھا یہ ہم باتیں کس کیلئے کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ گستاخر رسول کا یہ انجام ہونا چاہیے تو چونکہ ہم آپ کے بزرگوں کی یہ گستاخییں ثابت کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کی ہی ہے کتابے بھی بدلی نہیں ہیں لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب آپ نے گستاخیوں کو مان لیا ہے تو اب آپ اپنی ڈاکٹرائن میں ان کی لاشیں نکال کے ٹانگ ہو بیسے لکھ رہیں گے نہیں لاشیں نکل لی نہیں اڈی ایم نہیں نکل لی ہے اللہ ما شاہ اللہ وہ تو اللہ کو پتا ہے تو ہم ان کی ڈاکٹرائن میں ان کو بات کر رہے ہوتا ہے کیا بریلیویوں کا اقیدہ نہیں ہے کہ اہل عدیسوں کی لاشیں کتوں کے آگے ڈالنی چاہیے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہی کتے ہیں نجدی وہ کہتے ہیں یہ خارجی ہیں اور خارجی دوزخ کے کتے ہیں مسلم دی آمد کی عدیس ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں خارجی دیوبندیوں نے المحنن المحنن میں اہل عدیس کو خارجی لکھا ہے جب آپ کسی کو خارجی کہہ رہے ہیں تو دوزخ کا کتہ کہہ رہے ہیں چلیں میں کسی کو دنیا کا کتہ کہتا ہوں اور اس کے بدلے میں کسی کو دوزخ کا کتہ کہا جائے اس میں سے کون سی سخت گالی ہے دوزخ کتہ کو کتا کہا گیا سورت العراف کی آئی نمبر 175 176 میں نہیں آیا بنام بن بہورا کے بارے میں المستدل حاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اس آیت کے کونٹیکس میں مجود ہے یہودی عالم تھا اللہ نے مطلب ہے وہ دنیا کا کتا بن گیا اب اس کی حالیت حالت یہ ہے کہ زبان حامتہ رہتا ہے چاہے کوئی چیز ملے تب بھی ہاں پہ نہ ملے تب علماء سو علماء کرائم مجرم علماء کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا تو یہ اس طرح کی جو میں مثالیں بیان میں اس کے باوجود کہتا ہوں اگر کسی کو برا لگتا ہے تو یہ میرا خیال ہے میں غامدی صاحب علی بات کروں گا یہ میرا پورٹ اپنا لے لیکن میں الحمدللہ علمی غریفت میرے پر کوئی نہیں کر سکتا جس بات ہی آپ جتنی مرضی کریں خطرے والا مسئلہ یہ واقعی اتنا سخت لفظ ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ لفظ نہیں گولا تھا حالانکہ خطرے مسلمانوں کی نشانی ہے کوئی برا لفظ نہیں ہے خطرے تو فطرت میں سے میں نے کیا کہا تھا کہ ایسے علماء کے خطرے چیک کرنے چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیان کردہ احدیث کو آگے بیان نہ کیا تھا میں ذرا اس تصویر کا ایک رخ بتاتا ہوں قرآن تو خطرے سے بڑی بات کرتا ہے قرآن سورہ البکر آیت نمبر 159-160 میں کہتا ہے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہدایت کی ان چیزوں میں سے جو ہم نے نازل کی ہیں پروشن دلائل جبکہ ہم نے لوگوں سے وہ بیان کی تھی ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں خطرے چیک کرنا تو بڑا چھوٹا مسئلہ اللہ فرما رہا ہے وہ لانتی ہیں لانت کا مطلب بتا کہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَگر وہ لوگ جو توبہ کریں وَاَسْلَحُوا اور اصلاح کر لیں وہ بیانو اور بیان کر دیں یعنی وہ چھپائیوی باتیں لوگوں کو بیان کر دیں تب ان کی توبہ قبول ہوگی ایسے لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمہ ہے وَاَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں سن ابن باجہ میں ٹو سکس ون مشکات میں ڈبل ٹو تھری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھے اور اس نے لوگوں سے چھپا لی کیامل دن اس کے موں میں آ کی لگام دی جائے گی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و دیس میں لکھا تو وہی بیان نہیں کرنا چاہیے وہ بریلوی کہتے ہیں رفعہ دین کی دیسیں بیان نہ کرو انما آنا بشرو بشرو مثلکم بیان نہ کرو اعلیٰ دیس کہتے ہیں آل احمیہ کی بدماشی ہیں بخاری مسلم سے بیان نہ کرو سارے ایک ہی وہ کتمانے حق والے پہ تو اللہ نے لانت کی ہے نبیل اسلام ورمائے کہ آگ کی لگام ہوگی ان کے موں پہ میں نے تو بڑی چھوٹی بات کی تھی کہ ایسے لوگوں کے خطنے چیک کیے جائیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں مسلمان تو ایسی بات ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول کی بات لوگوں سے بیان نہ کی جائے اللہ یہ کہ جو چیزیں خود نبیل اسلام نے منع کی عزیبہ ابن عیمان کو نام بتائے منافقین کے وہ لوگوں کے سامنے آج بھی نہیں ہیں تو جو چیزیں اللہ طرف ماتے ہیں ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں جنگ جمل صفین نیروان پہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریشن گوئیاں کی ہیں آپ کے یہ بیان نہیں کرنی چاہیے تو ہم کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ہم خطنے چیک کریں گے کہ مسلمان کو ایسی بات نہیں کرے گا یہ بڑا نارمل جملہ ہے اور یہ اس لیے بولا جارے ہیں کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں یہ خطنے کا لفت میرے ذہن میں کیوں آ گیا ویسے کبھی نہیں آیا تھا اس طریقے سے کیوں آ گیا آپ کو پتے ہیں ہمارے پاکستان میں کئی ایک دہشت گرد پکڑے گئے ہیں مسجدوں میں کتنے کتنے عرصہ سے مفتی تھے بعد میں خطنے چیک کی ہیں ان کے خطنے نہیں ہوئے راہ انڈیا کے ایجنٹ تھے تو خطنے تو ابھی جب فوجی ایجنسیز کے لوگ بھی پکڑتے ہیں مولویوں کو وہ ان کے خطنے چیک کرتے ہیں تو فوج کو بھی کئی خطنے چیک کیا کرو یہ گستاخی ہے علماء اکرام کی وہ علماء اکرام ہوتے ہی نہیں علماء اکرام ہوتی ہے ہندو جو ہے وہ عالم دین بن کے ہماری مسجدوں میں کنٹ ایریے کے مسجدوں میں کئی کئی سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں کال کو پکڑے گئے ہیں ان کے خطنے نہیں ہوئے ہیں تو پتہ چلے وہ راہ کے ایجنٹ ہیں کیسے ہیں کہ ٹیٹو بنے ہوئے پیچھے تو اس پورے سنیریوں میں اگر انجینئر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے خطنے چیک کرو یہ علماء یہ واقعی رجوع رہا گئے جنٹ نہ ہو جو مسلمان بن کے لوگوں کے اندر گمراہی ہیں پھیلا رہے ہیں تو یہ کوئی جملہ کوئی ایسا نہیں ہے کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر پھر بھی برا لگا ہے پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں باقی یہ کہنا کہ جو باز کتھ فیمیز دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں اب میرا تو وہ ہومو سیکچوالٹی اور اورل سیکس اور اس طریقے سے وائف کا دودھ پینا ان ٹاپکس کے اوپر جو میرے کلپس ہیں اب ایک کوئی ینگ لڑکی دیکھ لیتی ہے کہتی ہے انجینئر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے تو انہوں کیا کینے گا تو اب ایک کلپ جس کے لیے جو کلپ ہے وہ دیکھیں آپ بھی کر کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں تو جس کا وہ مسئلہ ہے اس کو سجیسٹ کریں ٹھیک ہے نا مانا چھڑوں مچ اٹھ جاندے کٹے اٹھو اب اڑے بھی باب رہے پوچھا بھی تھا کہ کریش تو بگا گزارہ نہیں کہ آپ کو جو بات سمجھا رہے ہیں وہ بات سمجھے آپ کو بیس کے نیچے چھوڑ رہے ہیں آپ جناب کٹے کے نیچے دودھ دودھ تو آپ کو بیس کے نیچے سے ملے گا